بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ وزیراعظم بلاول کتنی آوازیں آئیں کراچی سے زہور کے اندر سے ہر جگہ پہ اور یوں لگتا تھا کہ حقیقت ہے کہ ایک دفعہ عام لوگوں کو یکمان ہو لگا کہ جو حالات آگے جائیں گے اگر یہی ہوئے اور پیوس پارٹی کی اتادات ماجنل ہی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تو وزیراعظم بلاول کب بننا جو تھا وہ ایک نظر آتا تھا اور لگتا تھا کہ الیکشن بھی آگست میں ہوں گئے اور تحریکن صاحب بھی نو مہی کے بعد میں نے کہا نا اس وقت تیہ ہو گیا تھا کہ تحریکن صاحب پر نہیں ہے اور میں ان کا وجہات ابھی بتائی ہیں کہ تحریکن صاحب نو مہی کے بعد اپنی موت آپ مر گئی ہے فور وقتی طور پر ان کا کوئی بھی آگے مستقبل جو ہے اگلے اکم اتکم دوہدہ تیسی الیکشن میں کہیں پر بھی نہیں تھا اب وزیراعظم بلاول صاحب جو ہے اس نے اسٹیلیشن کو کے کان کھڑے کر دیئے کہ اگر اگلہ وزیراعظم بلاول ہے تو لینے کے دین نہیں نہ پڑ جائیں اور یہ ہوگا کہ اگر سیٹے پانچ دس زیادہ آ جائیں تو جس طریقے سے پہلے ایک تحادی حکومت بنیا ہے ہو سکتا ہے کہ پھر مسئلی نور بھی اخلاقی طور مسئلی ضروری ہوگی کہ بلاول صاحب کیلئے راستہ رکھے یہ وہ ٹائم تھا کہ جب استقام پاکستان پارٹی کا سوچا گیا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ یہ ہویا ہے یہ میرا اپنا انلیسز ہے انہوں نے پھر استقام پاکستان پارٹی جب کیا تو انہوں نے کیا پیغام پھیجا ہوگا جانگی ترین صاحب کو تو پتہ نہیں شاید تھوڑا تفصیل سے بتایا ہے باقی علیم خان کو اور باقی لوگوں بتایا گیا کہ ہم اپنی جو کنگز پارٹی ہے وہ کراف لیگ جو ہے ہماری جو کنونشن لیگ جو ہے ہماری جو فنشن لیگ جو ہے وہ ہے استقام پاکستان پارٹی یہ وہ زمینی حقائق تھے وجوہات تھی کہ استقام پاکستان پارٹی کب وہ وجود میں لائے گیا جب وجود میں لائے گیا تو یہ ضروری تھا کہ جوگ در جوگ ہر بندے کو زور زبادہ سی سے کہا گیا کہ آپ استقام پاکستان پارٹی میں جائیں ان کو بھی کہا گیا کہ یہی اصل میں ہم نے باقیوں کو میں نے تاثر یہ تھا کہ باقی نہیں ہوں گے اصل میں یہی ہوگی یہ آج ہی کاف لیگ ہے اور لوگوں نے کیونکہ سادہ دل ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے جو فیدہ میں جاتی ہے ہم اس پر ماننے پر یقین آتا ہے ساروں نے اس کو منوان مان لیا خصوصاً جو ان کی غالی قیدت تھی انہوں بھی مان لیا اب آٹھ جون کے استقام پاکستان وارڈی پر جود میں آئی نو مہی کے کتنے دنوں بعد ایک مہینے بعد اور اس وقت تک تحریک انسان پر آج تک بندے جو توبہ طائب ہو چکے اور میں سے نوے فیصد توبہ طائب ہو چکے تھے اور میں سے چاندے لوگ جو تھے انکتار باندھ کے زردائی صاحب کے ہاتھ میں بیعت بھی کر چکے یا کرنے کو تھے وہ ساری ریورٹ بیعت کر کے استقام پاکستان پارٹی کے طرح آ گیا اور مزید بھی اس کے اندر دام درم سکھ نے سب کو ڈالا گیا اور یہ بھی ذات ذہن میں رکھا گیا ہے کہ پرویس خرطہ کا جو معاملہ اس کو علیہ در رکھا جائے وہ اسی میں بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ پرویس خرطہ کیوں علیہ در کیا گیا تاکہ اس سکام پاکستان پارٹی کا پنجاب میں اپیکٹ آر پڑھنا ہے اور کے پی میں پنجاب میں تو پھر ان کو تھوڑا بہت فائدہ کو ہو سکتا تھا وہ بورٹ صحت تھا کے پی کے اندر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہنی تھی چنانچہ وہاں پہ پرویس خرطہ صاحب کو انہوں نے ایک تحریک اصاب پارلیمنٹریر کے حساب سے انہوں نے نئی پارٹی بنا ڈالی اب یہ دیکھیں بڑی چیزیں بڑی ایک جو ہے گتھییں آپ سلج رہی ہوں گے آپ کے سامنے اب اس میں ایک اور بات تھوڑی میرا خیال ہے کہ جملہ متعرضہ کہتے جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کہنا کہ بلکل ساسی طور پر بان جائے یا سوچ ان کی صفح نہیں ہے دیکھو کچھ چیزیں سوچ رہتے ہیں اب ایک استقام پاکستان پارٹی بنانے سے انہوں نے جو بندے تھے پیوز پارٹی سے نہ سے روکے بلکہ جو چلے گا کھینج کے استقام پاکستان پارٹی سے ڈال دی ہے انہی دنوں پہ شاید یہ بھی شنید آنے لگی کہ ہمیں ملتوی کرنا پڑے ہیں انہوں نے کچھ ساؤنڈ کرایا ہوگا اس حکومت کو کیونکہ وہاں پہ یہ بھی کھلپلی مچ گئی اب نوازشی صاحب کے پاس بھی اس طرح کے بندے ویسوں کو ضرورت نہیں میں نے کہنا تھا اس لیے بھی یہ لوگ تحریک کے ساتھ کو چھوڑنے والے پیوز پارٹی میں جوگ دور جوگ جا رہے تھے کہ مسلم لیگ کے بارے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان کے پاس پنجاب میں کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے دو تین دلیلیں دیئے ہیں اور یہی کافی سمجھیں اب ذرا آگے چلیں استقام پاکستان پارٹی جب بن رہی تھی تو بین ہی اسی وقت انہی دنوں میں استقام پاکستان پارٹی کے بننے کے چند ہفتے بعد یا دو وقت بعد جہاں پہ آر لیڈی ایک افتاش آگیا ہے سیاسی ایک ہجان پیدا ہو گیا صاحب کے سب کے دوران خرصوے مسلم لون کے اور پیوز پارٹی کے کہ یہ جو نئی گیم سیلیشن کر رہی ہے یہ کہاں پہنچنا چاہتی ہے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ایک نئے بات آنی شروع ہو گئی جہاں ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کوئی نئے کوئی نئے کوئی نیگوشیشن کوئی نئے کوئی کسی موقع پہ کہیں پہ خفیہ بات چیت کی یا ان تک پیغام پچھایا اب جب یہ ہوا اور بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سب کو جیسے عمران خان کو دکھا کے اور باجوہ ایکسٹینشن نے نہ جاتا تھا اب یہ دوبارہ سے عمران خان کو دکھا کے اپنے مرضی کا اسٹیبلشن جو ہے الیکشن کی تاریخ کرنا چاہتی تھی کنونس کا لیا کہ ہم نومبر ڈسمبر میں جنوری میں عمران خان صاحب کتیہ پانچہ کر لیں گے یہ کام بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے یہ تین چار کر رہے گے کام ہے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم فروری مارچ الیکشن کرائیں گے تو یہ ہمارے راستے کی بہت سے رکابتیں ہٹ جائیں گی یہ نہیں آئیں گے اس کو اوپر مسئلی قنون کی قیادت یا پیس پارٹی کی قیادت یا فضل عمان صاحب متفق ہو گیا ہوں گے فضل عمان صاحب کا ذرا تھوڑا صاحب جو ہیں ان کو ایک ہی طرح سے ان کی سیاسی سٹریٹیجی دیکھتے ہیں بہت ساری مشترکہ چیزیں ہیں تنانچہ جیسے یہ بات زیر بیعث آئی ہوگی کہ ہم الیکشن کو ملتوئی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا انتہائی تشویشناک ذریعے سے فکر مند ہونا بنتا تھا جب نو جون کو استقام پاکستان پارٹی بنی اور جون کے تیسے رفتے میں خبریں آنی شروع گئیں کہ نواز شریف صاحب حج پہ جا رہے ہیں اور یہ پتہ جلا کہ وہ جائیں گے وہاں پہ محمد بن سلمان ان کے استقبال کرے گا یہ ساری باتیں سامنے آ گئیں سمجھ بھی آتی تھی کہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں حج کا موقع ہے اور شہد آنے سے پہلے حج کرنا چاہتے ہیں حیرت اس وقت ہوئی کہ جب چوبیس یا پچیس جون کو نواز شریف صاحب لندن سے دبائی پہنچ گیا پھر بھی اتنی حیرت نہ ہوئی کہ دبائی میں ایک دو قیام کے بعد ایک دو دن بعد حج پہ چلے جائیں اور کئی حج ایسے ہوتے ہیں کہ آپ صرف عرفات کے میدان کی حاضری پہ بھی اس کو منی حج کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور پھر ایک آدھ دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیکھے بند آ جاتا ہے اس میں بھی یہ چوبیس کی بات نہیں تھی لیکن اگلے دن نہیں چھبیس تاریخ کو وہ ایک دن نماز شیف صاحب شام کو پہنچتے ہیں اگلے دن تو پہر تک سرداری صاحب لاہور میں بیٹھے جہاں پہ وہ بیچارے بہت اس سے صحت کے ساتھ کام کر رہے تھے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے تاریخہ صاحب والوں کو وہ بھی دبائی جا کے لینڈ کر گیا جیسی لینڈ کیا تو پی ایس پارٹی ہے مسئلہ یون کے لیڈروں نے کہنے شکا دیا کہ کوئی ملاقات نہیں کوئی ملاقات نہیں مریم نواز صاحب بھی پہنچ گیا بلاول صاحب بھی پہنچ گیا ایک دن کے لیے یا نہیں پہنچ گیا پریس نے خبریں لیکن نہیں شکا ملاقات ہو گئی ہے چار پانچ ٹی بی پہ ہوا اور ایسا کہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کنونس کا لیا کہ نہیں ہوئی اب یہ ملاقات جو تھی وہ دو وجہ پہ ہوئی تھی ایک یہ تھی کہ اسطاقام پاکستان پارٹی اسٹیویشن کی بارے میں ان دو بڑے سہسدانوں نے غور خوش کرنا تھا کہ اسٹیویشن چاہتی کیا ہے اصل اندر کونسا حجان مچا ہو گیا ہے دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر الیکسین یہ دیلے کرنا چاہتے ہیں جو کہ اگر انہیں چاہا تو وہ ضرور کر دیں گے تو پھر ان کے شرط رکھی جائے کہ نگران وزیراعظم وہ ہماری مرضی کو ہوگا تاکہ کچھ حرصہ ان کا حصہ اس حکومت کے اندر رہے نگران وزیراعظم پہ تو بات نام بنی ہوگی شاید کیونکہ انہوں نے ایک سیاستدان کا نام بھی دیا انہوں نے بلوستان کے بہت بڑے سیاستدان محمد مالک جو بڑے اصولی سیاستدان ان کا نام بھی دیا جو کہ اسٹیویشن کو بھی قابل قبول تھے اور یہ بھی چاہتے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ ساتھ یہ خبر لی کر دی کہ ہمیں ایک سیاستدان کو نگران بنانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اسی موقع پر اسٹیویشن انہیں کسی نے کسی طریقے سے نواز شیف صاحب تک یہ پیغام ضرور پوچھایا ہوگا جو پوچھانا چاہیے تھا کہ آپ حضور اس معاملے میں زیادہ پرشان نہ ہوں آپ کے معاملے میں ہم نے بالکل ایک علیہدہ نظام کی بنتی کی ہوئے نہیں بھی کہا تو یہ موجود ہے کہ نواز شیف صاحب کے لیے ایک علیہدہ نظام کی بنتی ہو رہی تھی یا مسلمی نون کے لیے علیہدہ نظام کی بنتی ہو رہی تھی باقیوں کے لیے علیہدہ اب باقیوں کے لیے یہ نہیں کہ ان کو ہٹانا تھا ان کو علیہدہ تھوڑے تھوڑے جو اس کو کہہ رہے جو اپنے اوقات کے مطابق سب کو رکھنا تھا فضل الرمان صاحب وہ سکتا ہے دو چار سیٹیں زیادہ دے دیں میں یہ بھی میں ڈسکسٹی کروں گا اسی پر کنکلوڈ کروں گا اب یہ بڑی ایک درچہ صورتحال تھی کہ جب یہ ایک ساگڈار کا نام آیا تو اسٹیلشن نے فوراں ہی کئی فینینسیئرز کے نام دے دیئے حفیظ شیخ کا فلان کا تاکہ یہ پتانے کے لیے کہ فینینس کا بندہ رکھنا ہے تو پھر یہ رکھیں ساتھ جو ہے کچھ پارٹیوں سے اتجاد کروا دیا کہ یہ مسلم لیگ کا بندہ ہے فلان فلان اور پھر جو کہ سرداری صاحب میں مطلب کہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ دادہ جنہے کہا رہا ہوتی لیے کہنا کہ میں حلفاں کہتا ہوں میں بالکل افسوق سے کہتا ہوں کہ سرداری صاحب نوازشی صاحب نے ساتھ جار کے نام پہ کٹھا اتفاق کی ہوگا اور اس کے بعد یہ نام فلوٹ کیا گیا ہوگا اس ان حالات میں جبکہ ان دونوں کی کٹھی حکومت ہے حکومت میں کٹھے بیٹھے ہیں اس طرح نوازشی صاحب کا یہ طور طریقہ ہے ہی نہیں کہ ساتھ جار کا نام دیں اسیجن کیونکہ طاقت کی جگہ بیٹھی ہے اور اس کے اوپر ان کا انثار ہے تو اسٹینیشن نے اس کو ڈک کر دی ہوگا اندر سے بیٹھ کے اور دوسرا بات یہ تھی ہوگی کہ اس طرح پاکستان پارٹی کے بارے میں مسلمی نون کی تو جو خطشات ہے وہ بھی دور کر دی ہوگئے اب میں آجتے کو سمب کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں پھر اس کے بعد واقعات نے ثابت کیا کہ الیکشن مولتوی ہو گیا واقعات نے ثابت کیا کہ اسٹینیشن پر ٹیم بھی لے کیا گئی واقعات نے ثابت کیا کہ جو حکومت نے بنی پنجاب میں یا مرکز میں وہ مسلمی نون کے مطابق بنی اور ہر جگہ پہ اس کا ایک اثر و سوخ ہے سندھ کے اندر پیاس پارٹی کے مطابق نہیں بنی کے پی میں بھی کوئی فضل عمان صاحب کے مطابق بنی وہاں پہ اے این پی کے مطابق نہیں بنی یہ ہمارے سامنے ہیں میرا خیال تھا کہ فضل عمان صاحب کو زیادہ حصہ ملے گا مسلمی نون کو بھی ایک حصہ ملے گا اب اس کھارے کے بعد اب آئے گا کہ آخر استقام پاکستان پارٹی بنی کیوں میں سے یہ پہنچا ہوں کہ اگر الیکشن ہو گیا کل تو میرے تھانے وی لاغ کے الیکشن نہیں ہوں گے اور پھر کیا ہوگا اب اگر الیکشن ہو گیا تو یہ بات میں نے دو ہفتے پہلے بھی کولم میں لکھی ہے اس سے پہلے بھی کچھ تھی دو مہینے اڑھائی میں نے تھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نواز شریف وزیراعظہ پانی کے آئیں گے میں کئی اپنے وی لاغ میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں کوئی مربانی نہیں کرنی نواز شریف کے علاوہ چائس ہی نہیں ہے اس ٹیلویشن کے پاس کہ آپ عمران خان صاحب جیسی ٹاورنگ پرسنیلٹی جو آج کل سیاست میں ان کا بڑا ایک ان کے کنٹرول میں اس کے مقابلے میں آپ ایسے کسی کو لے آئیں یا تو آپ بہت بڑا کوئی اتحاد کر کے لے کے آتے وہ بھی ممکن نہیں ہے وہ خرچ ہو جائے گا تو نواز شریف صاحب کو ہی پرموٹ کیا جائے اور ان کو لائے جائے گا اور ہوں الیکشن جب ہوں گے تو نواز شریف صاحب ہی جیتیں گے لیکن پہلی دفعہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سمپل مجورٹی نہیں لیں گے عمران خان صاحب کو جب لائے گیا تھا تو ان کو بھی ایک سو چودہ سیٹس کے ساتھ لائے گیا تھا دو آدھارہ میں پانچ چھ سیٹس وہ زمینی الیکشن میں اکثر ہار گئے تھے ان کی سیٹس کو ایک سو چھے یا ایک سو ساتھ یا ایک ساٹھ رہ گئی تھی ایک سو چھے یا ایک سو ساتھ آٹھ سیٹس کے ساتھ ان کو شروع میں ایک سو تیس سیٹس آئی ہیں تھی ایک سو تیس سیٹس آئی ہیں تھی جس کے ساتھ انہوں نے بہت سارے بندے جو تھے ان کو ٹکٹزے کے الیکٹ بھی کروانا تھا جو سپیشل سیٹس پہ تھے منارٹیز عورتیں اور اس کے بعد ان کو بنانا تھا ایک سو بہتر سیٹس یا کہنا چاہیے ایک سو پچھتر سیٹس یا جو بعد پتہ چلا ہے کہ ایک سو چھائسٹی ایک ستائیسی سیٹ سکتے لے گئے تو اس میں وہ سارے جو بندے تھے ایک سو سات سیٹس کے علاوہ جو اوپر کے جتے ہیں تیس پہتیس چالیس بندے شامل لوگ اسٹیلیشن کے ہی بندے تھے اب نوازشی صاحب کی اسی طرح میں دیکھیں میں آپ یہ بتا رہو کہ نوازشی صاحب اگر الیکشن ہو گئے تو نوازشی صاحب کی سیٹ سو سے زیادہ نہیں ہوگی نوازشی صاحب نے انیس سو نوے میں حکومت میں آئی سمپل مجارٹی کے ساتھ نوازشی صاحب نے انیس سو ستانوے میں حکومت بنائی ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ نوازشی صاحب نے دوہزہ تیرہ میں بنائی کمفٹیبل مجارٹی کے ساتھ تقریباً ساٹھ فیصد بندوں کے ساتھ بنائی لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ نوازشی صاحب حکومت بنائیں گے جن میں ان کو جیتنے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے فرق ہے ایک سو تیس سیٹس آئی ہیں تو شہر نوازشی صاحب کے پاس جو سیٹس ہوں وہ جو ہے نوے سے سو کے درمیان ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے باقی سیٹس کئی بہر سرانی پڑے گی پیوز پارٹی کو بھی پانچ دس سات سیٹس کا نقصان ہوگا اور وہ پانچ دس سیٹس کا نقصان ہوگا ہے وہ اس طرح ہوگا کہ سندھ کے اندر بھی ان کو خیحت کم ملیں اور پنجاب میں بھی ان کی دو تین سیٹس آئیت تین چار مل ضائع ہو جائے اور کے پی میں بھی شاید ان کی سیٹس ہویا ہے ایک آدھ کام ہو جائے تو ان کو جو بھی آٹھ دس سیٹس سے نقصان ہوگا مجھے داری ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سپیوز پارٹی کی حکومت جو ہے سندھ بھی پلٹ دی جائے اور سپیوز پارٹی کی آہو پکا جو ہے اس سمجھ میں آنا والی بات ہے کہ ان کی کیا آہو پکا ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی کدھر جائیں گی استقام میں پاکستان پارٹی کوئی وعدہ خلافی بھی کیا ہے استقام میں پاکستان پارٹی والوں نے خود دیر دو مہینے بعد جب استقام میں پاکستان پارٹی بڑی تو بھی تین چار ہفتے پہلے یہ میں رہا ہے اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں کہا کہ ہمارے ساتھ دوکھا ہو گیا ہے اور بہت زور و شور کیا کہا کچھ گیا تھا ہمارے ساتھ دوکھا ہو گیا ہے لیکن اسٹرپشن جو ہے پہلے دن سے ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو عقات ہیں وہ پانچ ساتھ سیٹس کیا ہے لیکن ان کو شہد چودہ پندہ سیٹس تک کسی نے کسی تھی کسی سے مل جائیں کوئی دو تین ان کو کراچی سین سے مل جائیں اور کوئی جو ہے آٹھ دس سیٹس جو ہے پنجاب سے مل جائیں مسئلی کاف کے پاس جو شجاعت حسین صاحب کے پاس ہے ان کو پہلے چار یا پانچ سیٹس ملی تھی اس دفعہ شہد ان کو بھی وہی چار یا پانچ سیٹس ہی ملیں مختلف جگہوں سے اب آگے ایم کی ایم پچھلی دفعہ ایم کی ایم کے پاس میں رہا ہے دس یا گیارہ سیٹس تھی یا آٹھ سیٹس تھی اس دفعہ ایم کی ایم کے پاس چودہ یا پندہ سیٹس ہوں گی مجھے نہیں پتہ میں کچھ ان حلقوں کے بارے میں بلکو واقع ہو نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو سامنے آنے چاہیے کیونکہ کراچی میں سے کچھ سیٹس جو ہے مسئلی نون کو بھی ملنی چاہیے تاکہ ان کے نوے اور سوٹس کی گندی پوری ہو جائے تو کوئی نون کو ملے گی جی ڈی او کو سندھ میں سے پچھلی دفعہ شاہدوں کے پاس سات آٹھ سیٹس تھی دفعہ شاہد تیرہ چودہ سیٹس ہوں جو پیوز پارٹی کے حصے میں سے ان کو ملنی ہے مسئلی نون کو تحریک انصاف کے حصے میں سے ملنی ہے پیوز پارٹی کو بھی کراچی میں سے ایک دو سیٹس مل جائیں گی جو کہ تحریک انصاف کے حصے میں سے ملے گی اور ایم کی اوپ کو بھی تحریک انصاف کے حصے میں سے ملے گی باپ پارٹی کے پاس بھی آٹھ دس سیٹس آ جائیں گی اور پرویس خٹک اسپاس بھی دس پندرہ سیٹس آ جائیں گی کم از کم دس سے بارہ سیٹس پرویس خٹک اسپاس کے پاس ضرور آئیں گی یہ مل ملا کے پچاس ساٹھ کی فگر بنتی ہے اور نواز شیع صاحب کی نوے پچانوے سیٹس میں آپ جمع کریں گے تو یہ فگر بن جائے گی اس میں پی اوپ پارٹی شامل نہیں ہے اس میں باپ جی ڈی اے ایم کوئی ایم پریس خڑک اور کچھ ازاد خودلیمان صاحب بھی شامل کر لے تو یہ مل ملا کے تو یہ ہے تو بڑا بڑا تھکا دینے والا انیلیسز جو میں نے کی ہے لیکن یہ انیلیسز آپ کو اس لیے میں نے دو قسطوں میں دیا ہے کیونکہ یہ بڑا اہم انیلیسز ہے اور یہ الیکشن کے اندر کا انیلیسز ہے اس لیے آپ اس کو دو یا تین قسطوں میں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کے سامنے آ جائے اور عملاً الیکشن ہو گئے تو وزیر اعظم نواز شریف جو میں پیچھے تین مہینے سے بار بار کہہ رہا ہوں اور سیٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گی اور یہ ہے ساری استقام پاستان پارٹی یہ ہے مسئلی نیون کے آنے والے حالات لیکن حتمی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی میرٹ پہ نہیں ملیں گی سیٹوں کی بندر بانٹ ہوگی اگر وہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیٹیں مسئلی نیون سمجھ جائے کہ نوے یا سو وہ میرٹ پہ لے جاتی تو یہ ان کو غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے یہ ان کو ان کے جو اس وقت زمینی حقائق اس سے زیادہ دی جائیں گی لیکن جو کچھ تحریک انصاف کے بعد بچ گیا ہے اس سے شاید تھوڑا کام ہے کیونکہ تحریک انصاف کے بعد مسئلی نیون کوئی زیادہ ملنی چاہیے تھی ہو سکتا ہے تھوڑی زیادہ بھی مل جاتی حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر بچ جاتی تو یہ ساری پارٹییں شاید وائپ اوٹ ہو جاتی کیونکہ حالات کئی دور سیاست کیسے ہوتے ہیں لیکن ماضی نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ اس طرح کی کوئی پارٹی جاتی ہے جب پھٹو صاحب گئے تھے چاہے تو نوازشنی صاحب گئے تھے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اور کوئی بھی گیا تھا تو ان کو پھر الیکشن جائے موافق حالات کے نہیں ملتے فَمَا الْاَنَا الْبْلَاقِ